محلے کے چند لوگوں نے مارپیٹ کی ہے ان کے بیٹے کو ہاتھ اور سر میں شدید چوٹے آئیں ہیں رزیہ بی بی اپنے بیٹے کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے ذریعے ہسپتال لے کر آئیں ہیں تاکہ ان کا علاج ہو سکے ہسپتال لانے پر ڈاکٹرز نے شکیل کا علاج شروع کیا جو بھی پیچنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ سب سے پہلے خدمت مرکز کے کاؤنٹر پر جاتا ہے خدمت والے کیا کرتے ہیں وہ اس کا نقشہ مضروبی یا جس کو ڈاکٹ بھی کہتے ہیں وہ لیتے ہیں اگر ہمارے پاس جو وکٹم آیا ہے وہ لائف تھریٹنگ کنڈیشن میں ہے جو ڈاکٹر ہمارے یہاں پیڈی کو لیگل کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ خود جا کے وہ اپنے طور پر انجریز کو نوٹ کرتے ہیں پھر ایک فائنل ریپورٹ ایشو کرتے ہیں میرے بچے کی لڑائی ہو گئی ہے تو بچے کو چوٹیں لگ گئی ہیں عوام کی سہولت کے لیے پنجاب پولیس کی جانب سے ہرزلے کے ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز ہسپتال میں پولیس خدمت کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں تاکہ حادثے کی صورت میں انصاف کی فرامی یقینی بنانے کے لیے ضروری شواہد حاصل کیا جا سکے ہاتھ بھی ان کے ساتھ چلے جائیں قدمت کاؤنٹرز میں کوئی بھی جو شخص مضروب ہو کراتا ہے کسی حادثے میں یا لڑائی جگرے کے دوران تو اس کو ہم فرس ٹیٹ کے ساتھ اس کا میڈیکل وغیرہ شروع کروا دیتے ہیں میڈیکل کے لیے اس کا فارم مضروبی بنایا جاتا یہاں پر اس سے اس کی ڈیٹیل لی جاتی ہے اس کی تصویریں ہوتی ہیں زحموں کی نویت اچھی جاتی ہے اور ان کی تصویریں لی جاتی ہیں خدمت کاؤنٹرز چوبیس گھنٹے متاثر افراد کی مدد کے لیے کھلے رہتے ہیں تاکہ ہونے والے واقعے کے جلد جلد جسمانی شواہد بہ آسانی حاصل کیا جا سکیں جو انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے میں مددکار ثابت ہوتے ہیں